آج ہم نے مسالہ چھنے تیار کیے ہیں بہت آسان ترقیب کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اینڈ تک ویڈیو کو واش کیجئے گا تاکہ میرا واش ٹائم بھی پورا ہو اور آپ کو بھی سمجھ آئے کہ میں آپ کو کیا دکھانا چاہ رہی ہوں اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں تو بے ریکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے مجھے انتظار رہے گا تو چلی آئیے رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں کالے چنے آج میں کالے چنے مسالہ بنا رہی ہوں ویڈیو اس سے پہلے میں نے بہت ساری دی ہیں کالے چنوں کی کالے چنے بزار والے بھی اس کی ویڈیو میں نے آپ کو دی ہے شربے والے بھونے ہوئے ہر طرح کی چنے میں آپ کو دے چکی ہوں یہ والی رسپی تھوڑی سی ہٹکے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بہت مزیگی بنتی ہے بہت زبردست بہت ہی آسان رسپی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے اور آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ آئے اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوٹ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے لائک ایمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو میں نے آدھا کلو کالے چینل ہی ہے اس کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا صاف کرنے کے بعد دو تین پانیوں میں اچھے سے دھونے کے بعد دھونا بہت ضروری ہے یاد رکھئے گا ایک میں الگ سے ویڈیو بناوں گی کالے چینل پر اس کی افادیت پر اور اس کے نقصانات پر تو وہ ضرور میں جلد اپلوٹ کروں گی تو اس کو دھونا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں اس کو لگے ہوئے تو بہت اچھے سے دھونا بہت ضروری ہے ورنہ ہم اس کو فائدے کے بجائے اس سے نقصان لے لیں گے تو آدھا کلو چینل دھونے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو ساف کر کے اور اس کو میں نے بھگو دیا رات کو اور یہ اچھے سے پھول چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی رنگت لائٹ ہو چکی ہے کیونکہ جب یہ اچھے سے بھیگے ہوتے ہیں تو ان کی رنگت لائٹ ہو جاتی ہے ورنہ یہ بلیک کی طرف والے براؤن نظر آتے ہیں اچھا اب میں جو چیزیں اس میں شامل کروں گی اس میں ہے ایک ادد بڑے سائز کی کٹی ہوئی پیاز اور لیسن یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور مسالوں میں جو چیزیں جائیں گی اس میں ہے نمک حسب زائکا میں نے لیا ہے زیرا لیا ہے حلدی آدی چاہ کی چمچ لال میرچ پاورڈر آدی چاہ کی چمچ سے زیادہ ہے میرے پاس بہت تیز والی ہے اس لئے میں کم استعمال کرتی ہوں آپ اپنی مرضی سے لے لیں جتنی آپ کو اچھی لگتی ہے اجوائن ہے اس میں آدی چاہ کی چمچ اور یہ ہے اس میں اضافی ایک آئیٹم جو کہ اس کے ٹیسٹ کو بہت انہینس کر دے گا تو یہاں پر میں نے آدی چاہ کی چمچ اجوائن لی ہے آپ ڈال کر دیکھئے گا انشاءاللہ ایک الگی ٹیسٹ آپ کو ملے گا اور دڑا مچنی ہے میں نے حسبی ضرورت ہے یہ بھی میں نے آدی چاہ کی چمچ لی ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ گھی یا آئیل ٹھیک ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں آپ یہاں پر ٹیماتر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی یہاں پر ٹیماتر شامل نہیں کر رہی تو میں کوکر کو بند کر کے پانی میں نے اس میں حسبی ضرورت ڈالا ہے اگر میں ایک گھنٹہ پریشر کوکر چلاتی ہوں تو پانی جو ہے وہ اتنا اس میں پورا رہے تو میں نے یہاں پر تقریباً پانچ گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو گلنے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے یاد رکھیے گا یہ بات میں نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پر اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ چینے چاہیے جتنے مرضی بھیگے ہوئے ہو اتنی تھوڑی سی دیر میں نہیں گلتے سپیشلی کالچ جنے تو میں اس کو ایک گھنٹہ پریشر کوکر میں چلاؤں گی اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی الحمدلللہ ایک گھنٹہ گھنٹہ گیا اور چنے جو ہے ہم نے کھول لے دیکھیں پانی جو تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے میں آپ سے چنے دکھاتی ہوں کہ کتنے گل گئے ہیں الحمدلللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چنے گلے ہیں بھیگے ہوئے چنے جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے گلتے ہیں تو یہاں پر میں نے فلیم کیا ہے تھوڑا سا ہائی اور یہاں پر میں اس میں گھی ڈالوں گی ٹھیک ہے اس میں میں تقریباً آدھا کپ کے گھی ڈالوں گی کیونکہ چنوں میں گھی تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے تو تقریباً آدھا کپ کے گھی میں نے ڈالا ہے آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈیوینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا گھی میں نے ڈال دیا تھوڑا سا کو بھونے گے ہم تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں بھونتے ہوئے اب یہاں پر میں شامل کروں گی ایک کپ دہی جو کہ میں نے بھینٹ لیا تھا یہاں پر یہ میں شامل کروں گی بہت ہی زبردست گریوی بنتی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ چاہیں تو شروع شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میں دہی سے بنانا چاہ رہی تھی تو دہی سے آپ چنے بنائیں گے تو بہت ہی زبردست بنیں گے تو یہاں پر ہم نے دہی شامل کی فلیم کو مزید کیونکہ دہی کا پانی بھی خوشک کرنا ہے ہم نے اس کو بنائی کرنی ہے ہم نے اس کی آئل چھوڑنے تک اچھا جی اس کی بنائی کر لی میں نے اور تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے ابھی یہاں پر اب میں مسالے شامل کروں گی اس میں دو دل دھری مرچے نے کٹی ہوئی آدھی چاہی کا چمچ کسوری میتھی ہے ایک کھانے کا چمچ دھنیا دھنیا کوٹا ہوا ہے پسا ہوا نہیں ہے بھون کے میں نے کوٹا ہے اس کو اور یہ دھنیا کچھ زیادہ مگزان میں جائے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے آدھی چاہی کا چمچ ہے تمام چیزیں میں شامل کر دیتی ہوں اور تین چار منٹ مزید بھون لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس میں مزید کیا کروں گی اس کو تین چار منٹ بھوننے کے بعد میں ایک ادد لیمو جو ہے وہ نچوڑ دیتی ہوں اس کو زیادہ سپائسی کرنے کے لیے اور آپ اس میں یہاں پر نمک مرچ بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کیسی ہے مکس کر دیتے ہیں گرم سالہ ڈالتی ہوں یہاں ڈال دیتی ہوں پیسا ہوا گرم سالہ آدھی چاہ کی چمچ ہلکا سا لکس کرتی ہوں فریم کو آف کرنے کے بعد اس کو ایک منٹ کا دم لگاتی ہوں پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں ایک منٹ ہو گیا ہے دم لگائے ہوئے تو ہم اس کی فائنل لوگ آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی زبردست مزیدار سپائسی چنیں تیار ہوئے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور اگر آپ اس میں تھوڑی سی گریوی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گریوی رکھ سکتے ہیں زیادہ میں نے کم رکھی ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست ہمارے چنیں مسالہ چنیں تیار ہوئے ہیں ضرور بنائیے گا لائک کمنٹ شیئے اور کمنٹ کا انتظار رہے گا ہر دھنیا چھڑکتے ہیں تھوڑا سا گارنیشنگ کے لئے ایک لیمون سائٹ پر رکھتے ہیں ہری میرچ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو اور میرا بھی کہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ آئے گی ویڈیو کی کہ میں نے آپ کو کیا بتانے کی کوشش کی ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ